خوش آمدیر آپ کا ہمارے چینل فیکس فیکٹر میں میں ہوں فیض کریم دوستوں آج کا ہمارا موضوع گدے کی خال پر لکھی گئی دنیا کی پرسرہ شیطانی کتاب ہے ہم سب بچپن سے کتابیں پڑھتے ہیں تمام اہم اور مقبول کتابوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں کیا آپ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ایسی کسی کتاب کا نام سنے ہیں جو آج تک پرسر بنی ہوئی ہے کیوں یہ کتاب سات سو سال بھی ایک راز بنی ہوئی ہے؟ اسے شیطان کی سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے یہ کتاب جس کے پاس آئی اس کا دباغی توازن بگڑ گیا کئی لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو کتاب کے الفاظ ہوابے شوروں میں لپٹے نظر آئے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ یہ کتاب آج بھی ایک ملک کی لائبری میں موجود ہے یہ کتاب ایک حقیقت ہے ایک سچائی ہے کہتے ہیں یہ کتاب شیطان نے لکھی ہے اس کتاب کو لکھ لے اور لکھالے کے پیچھے کی کہالی بہت دلچپس ہے کہتے ہیں یہ کتاب ایک رات میں لکھی گئی اور دنیا کی ازادات اور ایکسپرٹ جو اس کتاب پر ریسرچ کرے ہیں ان کا کہنا ہے یہ ممکنی نہیں ہے ایک شخص اپنے کلم سے ایک رات میں اتنی بڑی کتاب لکھ سکے ان کا کہنا ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ کتاب ایک ہی شخص نے لکھی ہے تو اس کو اورے چوبیس گھنٹے لکھنے پر بھی اس کو اس کتاب کو لکھنے کے لیے چوبیس سے پچیس سال لگیں گے کچھ کا تو کہنا ہے تیس سے پینتیس سال لگ سکتے ہیں یہ کتاب کاغذ پر تحریر نہیں ہے بلکہ اسے گھدے کی چمڑے پر لکھا گیا ہے ہمارے سامنے ہولی بائبل ہے جس کا ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کتاب کا نام ڈیبل بائبل ہے یہ کتاب کوٹیکس گیگاس کے نام سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے یہ کتاب ہے کیا کیوں لکھی گئی اس کے پیچھے کیا داستان ہے اسے اکرات کی کہانی کیا ہے اس کتاب میں کل تین سو دس صفحے ہیں یہ تمام صفحے چمڑے کے ہیں کتے ہیں کتاب کو لکھنے کے لیے ایک سو ساٹھ گدوں کی جل کا استعمال کیا گیا ہے یہ کتاب انتالیس انچ لمبی اور بیس انچ چوڑی ہے وزن پیچاسی کلو گرام ہے اس کتاب کو ایک آدمی اکیلے نہیں اٹھا سکتا اسے کم سے کم دو آدمی مل کر اٹھاتے ہیں اس پوری کتاب کو ایک ہی روشنائی اور ایک ہی لکھاوٹ میں لکھا گیا ہے اور اس کتاب کو ایک رات میں ہی مکمل کیا گیا ہے سوال یہ ہے تین سو دس پیج کی بک ایک رات میں کیسے لکھی جا سکتی ہے اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے تیرمی صدی میں ایک سنیاسی ہوا کرتا تھا اور مارٹ میں رہا کرتا تھا تھوڑے عرصے بعد وہ سنیاسی سنیاسی کے اصولوں سے انراف کرنے لگا یہ بات شہر میں پھیلی اور وہاں کے راجہ کے کانوں تک پہنچی اس زمانے میں سنیاس کے اصولوں سے انراف کرنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اس معاملے کو بہت سنگیر سے لیا گیا اس سنیاسی کو راجہ کے سامنے پیش کیا گیا یہ چک ریپبلک کی بات ہے اور چیک سلواکیہ کی کہانی ہے راجہ کے سامنے سنیاسی کو پیش کرنے کے بعد اس سنیاسی سے ٹککات کی گئی اور ثابت ہو گیا کہ اس سنیاسی نے سنیاس اور مارٹ کے اصولوں کو ٹوڑا ہے اس کی وجہ سے پورا سنیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے راجہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور سزا دی کہ سنیاسی کو دیوار میں چنوا دیا جائے یا ایک تابود میں زندہ دفن کر دیا جائے سزا کے تحت سنیاسی کا مرنا تیہ تھا اب سنیاسی نے اپنی جان بچانے کیلئے راجہ کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اس کو سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جو پوری انسانیت کے لئے مفید ہوگی وہ کتاب مارٹ کو پوری دنیا میں مشہور کر دے گی سنیاسی نے راجہ سے ایک موقع مانگا کہ اسے زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنی ہلتی صدار سکے راجہ نے اس کی بات سنی اور ایک شرط رکھی کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کتاب کو لکھنے کے لئے ایک رات کی مولد دی جا سکتی ہے اگر تم نے ایک رات میں ایک کتاب مکمل کر دی تو صبح تمہاری سزا معاف کر دی جائے گی اور تم زندہ رہ سکتے ہو سنیاسی راجہ کی اس شرط کو مانگیا اور کہا ٹھیک ہے میں ایک ہی رات میں اس کتاب کو مکمل کر دوں گا اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کتاب لکھنے کے لئے تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی گئیں سورج ڈالتی سنیاسی نے کتاب لکھنی شروع کر دی لیکن آدھی رات تک چند ایک صفحی لکھ پایا سنیاسی کو محسوس ہو گیا کہ یہ ناممکین ہے کہ صبح تک وہ کتاب کو مکمل کر سکے وہ کتاب مکمل نہیں کر پائے گا اس کو یقین ہو گیا اس کی موت تیہ ہے اس کے سامنے دو ہی راستے تھے ایک صبح کا انتظار کرے جہاں موت تیہ تھی یا کتاب کو مکمل کرے لیکن اس نے ایک تیسرہ رخص تک تیار کیا اس نے پہلے داروں کو پکارا اور کہا وہ ایک خاص عبادت کرنا چاہتا ہے اسے پوجہ پارٹ کے لئے ضروری چیزیں چاہیے فیبائیوں نے اسے مانگی گئی تمام چیزیں دے رہی پھر اس نے پوجہ شروع کر دی اب پوجہ کے دوران شیطان کو بلائیا شیطان آتے ہی اس نے ایک تجویز رکھی کہ اگر وہ صبح تک یہ کتاب مکمل کرنے میں مدد کر دے تو وہ اپنی روح شیطان کو سوب دے گا کہتے ہیں شیطان نے سنیاسی کی یہ بات قبول کر لی اور کہا ٹھیک ہے صبح سے پہلے یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد سنیاسی آرام سے سو گیا صبح ہوتے ہی اور سنیاسی جاگتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو سنیاسی نے کتاب کھولی اور پہلے پیج پلٹا تو پہلے پیج میں ہی شیطان کی تصویر بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ سورج چاند جنت اور دوزک کی بھی تصویریں بنی ہوئی تھی سم بلا کر اس کتاب میں بھلائی اور برائی کا فرق بتایا گیا تھا لیکن یہ کتاب شیطان کی عبادت کرنے لائق کتاب تھی یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑے وہ شیطان کو اپچھا اور بیٹا تسلیم کرے گا شرط کے مطابق کتاب مکمل ہو چکی تھی پھر شیطان نے سنیاسی کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا اور سنیاسی کی موت واقع ہو گئی دوستو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے اور یہ کتاب آج بھی چیک ریپبلک کی موجود ہے یہ دنیا کی پرساد تریم کتاب ہے موسیقی